کالا جاتا ہے اس طرح موت بنی آدم کے گلے کا ہار بنائی گئی حسین کا جملہ ہے حسین کا بس اس کے بعد اس خطبے کے جو جملے ہیں یہ عجیب و غریب ہے اسی خطبے کا ایک جملہ ہے جس میں آپ نے فرمایا یہ کس وقت ارشاد فرمایا ہے ساری دنیا سمجھ رہی تھی حسین جا رہے ہیں کوفے حکومت حاصل کرنے کے حسین نے خطبے میں کیا کہا کہ انی بے اوصالی تتتتعہا عسلان الفلوات بین النوابیس و کربلا دیکھو میری نگاہوں میں وہ منظر ہے کہ درندے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں سرزمین کربلا حسین حکومت کے لئے نہیں نکلے تھے قربان ہی ہونے کے لئے نہیں نکلے تھے قربان ہی ہونے کے لئے نہیں نکلے تھے اللہ باکتا ہے بس آخری جملہ کہہ رہے ہیں آخری جملہ کہا کہ بات کوئی مبہم نہ رہے گنجلت نہ رہے ادھوری نہ رہے اس لئے ایک بضاحت بس کر دوں اور وہ بضاحت یہ ہے کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ مولا ایک آئنات نے فرمایا اپنے دشمنوں سے کہ مجھے موت سے ڈراتی ہو میں تو موت سے ایسا مانوس ہوں مانوس کا لب سکتا ہے ایسا مانوس ہوں جتنا شیرخار بچہ ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے بس جملہ سن لیجئے یہ جملہ امیر المومنین نے اپنے بڑھاپے میں کہا تھا جملہ کہہ تو دیا تھا مگر ثابت نہیں کر سکتے تھے اس جملے کی معنویت اور دلاویزی کو علی افخر نے کربلا میں ثابت کیا تین دن کا بھوکا پیاسا بچہ جس کے لیے روایتیں ہیں اور باب مقاتل ذکر کرتے آئے ہیں کہ ماں کا سینہ بھی خوف و حراس اور بھوک اور پیاس سے خوشک ہو گیا تھا بچے کے ہوت خوشک ہو گئے تھے ارے جس وقت اس بچے نے موت کا پیغام سنا اسی طرح ہمک کے بابا کے آغوش میں آ گیا جیسے بچہ پیاسا بچہ بھوکا بچہ دودھ پینے کے لیے ماں کے آغوش میں آ جاتا ہے بس مجلس خط ہو گئی تمام ہو گئی مگر آخری فطرہ ہے اور وہ یہ ہے روسی مجلس اس کے معنی بعد شروع ہونے والی ہے تلاوت شروع ہو چکی ہے آج انتسد الحجہ ہے حسین کس منزل میں ہیں آج کربلا سے قریب ہیں کربلا سے تھوڑے فاصلے پر ہیں عجب نہیں کہ آج یا چند روز قبل حسین کو پیغام ملا ہو کوفے سے مسلم کی شہادت ہے مسلم کی شہادت ہے مسلم کی شہادت ہے عجب غریبانہ شہادت ہے عجب مظلومانہ شہادت ہے مسلم بھی پیاسے شہید ہوئے ہیں مسلم بھی پیاسے شہید ہوئے ہیں اور ایک پیغام جو آپ سب کے لیے ہے یہ بتائیے مسلم کربلا سے پہلے شہید ہوگا ہے بہت پہلے آٹھ دلحجہ کو یا نو دلحجہ کو مسلم شہید ہوئے دس محرم کو حسین شہید ہوئے ہیں بہت پہلے شہید ہوئے نا مگر حسین کے ساتھیوں میں شمار ہے کہ نہیں حسین کے ساتھیوں میں شمار ہے نا حسین کے ساتھیوں میں شمار ہے ممکن نہیں ہے کہ حسین کا تذکرہ ہو اور مسلم کا تذکرہ نہ ہو اس کے معنی یہ ہے کہ زمانی تقدم اور تاخر کو نگاہ میں نہ رکھ رہے ہیں حسین کے مشن پر باقی رہتے ہوئے حسین کی راہ میں اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں پہلے جائیں تو حسین کے گروہ میں شامل ہوں گے بعد میں جائیں تو حسین کے گروہ میں شامل ہوں گے اور صرف یہی نہیں کہ حسین کے گروہ میں شامل ہوں گے پھر حسین کے سلام کے بھی مستحق ہوں گے کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ جب مسلم ابن عقیل کو دار العمارہ کی بلندی سے زمین کی طرف گرایا جا رہا تھا اور اس وقت انہوں نے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ تو حسین نے پلک کے وعلیک السلام یا مسلم نہ کہا ہوگا اجرکم علی اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا کوئی اپنے آقا کو کہیں ہی بکارے ہیں کبھی بھی بکارے ہیں آپ سلام کرتے ہیں آقا جواب دیتے ہیں ہم یہاں سے سلام کریں صل اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ آقا ہماری عزہ داریاں قبول فرمائیں آقا ہماری تذکریں قبول فرمائیں آقا ہمارے گریئے کو قبول فرمائیں اس گریئے میں وہ تاثیر عطا فرمائیں کہ ہماری طبیعتیں پاک ہو جائیں منزہ ہو جائیں اور ہم اہل اللہ کہلا سکیں اہلِ محمد و آلِ محمد کہلا سکیں پروردگار اپنے ولی آخر کو اذنِ ظہور عطا فرمائیں اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رعفت و رحمت کا پرچنے آقا ہمارے